تو ہیلو فرنٹس آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں گاؤتم جیمز کے سٹاک کی گاؤتم جیمز کے سٹاک میں آج پھر بڑی گرابٹ ہے آج 3.63% کی گرابٹ کے ساتھ یہ سٹاک 15.94 کے لیول پر ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں آنے والے ٹائم میں کیا ٹرینڈز رہیں گے اس کے فنڈامینٹل، بیلویشنز، فنینشیر پورڈ، ڈٹیل میں چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائکیں جرور کر دیں تو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی ہی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج کے دن 15.72 کا لیول ایک بڑا سپورٹ جون بن چکا ہے جبکہ 5 ڈیز میں اس سٹاک میں بہتی بیولیش ممنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ دیکھو اس کی سٹاک میں 13.45% کی ریلی دیکھنے کو مل گئی ہے اور ابھی بھی 17 کا لیول ایک بہتی بڑا ریجسٹن جون جو ہے وہ بن چکا ہے ابھی تک یہ سٹاک اس لیول کو کروس نہیں کر پایا ہے تو 17 کا لیول آنے والے دنوں میں ایک بہتی بڑا ریجسٹنس لیول لے سکتا ہے کیونکہ فردر جدی اس سٹاک کو گروہ کرنا ہے تو پہلے اس ریجسٹنس کو اس کو پار کرنا ہوگا تو آنے والے دنوں میں اس لیول پہ جرور فوکس رکھیں اور جدی 1 منت کا ڈاٹا دیکھیں پہلے بڑی گرابٹ کے بعد اس کا جو لور سپورٹ تھا 14.54 کے راؤنڈ تھا اسی لیول کے راؤنڈ اس سٹاک میں شاندار ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو اس لیے آنے والے دنوں میں اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ممنٹم کانٹینو رہتا ہے اور اس میں کس طرح کے ٹرینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں جدی 6 منت کا ڈاٹا دیکھیں تو 32% کی اوبرال گروہ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل جائے گی پہلے بھی اس سٹاک نے اسی 17 کے راؤنڈ ہی ریجسٹنس پیس کیا ہے 14 کے راؤنڈ اس کا سپورٹ ہے جو کرانٹلی اس کا جون چل رہا ہے وہ آپ نوٹ کا لو موٹا موٹا 14 سے لے کے 17 کے بیچ میں ایک بہت بڑا کنسولیڈیشن رینج ہے کیونکہ جدی گرابٹ ہوتی ہے 14 کے راؤنڈ اس کو سپورٹ ملے گا لیکن جدی ریلی ہوتی ہے تو 17 کے راؤنڈ اس کو جو ہے بڑا ریجسٹنس پیس کرنا پڑ سکتا ہے تو جیسے اس سٹاک پہ بیولیش مومینٹم دیکھنے کو مل رہے ہیں تو 17 کا لیول ایک بڑا ریجسٹنس لیول رہ سکتا ہے جدی ہم 1 year کا ڈاٹا دیکھیں 25% کی ریلی ہے 5 years میں دیکھو تو 42% کی گرابٹ ہے لیکن لویس لیول سے لویس لیول اس کا جو تھا that is around 8.12 وہاں سے اسے سٹاک میں double growth دیکھنے کو مل گئی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں financials کی کیونکہ دوستو long term میں بہت ہی سٹاکس grow کرتے ہیں جن کے fundamental financials grow کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھو revenue میں negative trend ہے December 22 میں اس کا جو revenue تھا 18.2 کروڑ تھا یہاں پہ negative trend دیکھنے کو ملا ہے لیکن margin میں بہت ہی شاندر کوری ہوئی ہے net profit margin 318% کے حساب سے grow ہو گیا ہے جس کے قارن EPS اور income میں bottom line میں بہت ہی اچھی رکوری دیکھنے کو مل گئی ہے operating income بھی 190% کے حساب سے بڑھ گئی ہے تو overall آپ دیکھ سکتے ہو اس کے financial جو ہیں bottom line میں اچھی growth جرور دیکھنے کو ملی ہوئی ہے کیونکہ bottom line میں improvement ہوئی ہے تو مطلب company کے جو margins improve ہوئے ہیں اور expense جو ہے expense کم ہو گیا ہے تو یہی چیز ہوتی ہے دوستو جدھی کوئی company اپنے expenses کم کر لیتی ہے تو ان کے margins improve ہوتے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ company کو volume کی طرف sales کی طرف بھی جو ہے وہ دھیان دینے کی ابھی جرورت ہے تو next March quarter میں اب دیکھنا ہوگا کیا company اپنے sales volume میں improvement شو کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے اس کا financial trend دیکھ لیتے ہیں پہلے revenue کا trend دیکھ لو تو یہاں پہ دیکھو پہلے year on year business پہ revenue تو کم ہو گیا ہے لیکن quarter on quarter basis پہ improvement دیکھنے کو ملی ہے ستمبر 22 کے comparatively December 22 میں company کے numbers improve ضرور ہوئے ہیں year on year basis پہ revenue میں reduction ہے profit دیکھ لو profit میں year on year basis پہ improvement ہے اور quarter on quarter basis پہ improvement ہے profit اس کا nearly double ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھو December 21 میں اس کا profit تھا 0.12 تھا جو کہ December 22 میں بڑھ کے 0.25 ہو گیا ہے تو ایک اچھی indication مل رہی ہے company کا profit ضرور بڑھ رہا ہے net worth دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی continuously growth دیکھنے کو ملی ہوئی ہے from the last three quarters March 22 میں اس company کا net worth 14.30 تھا December 22 میں 14.80 ہو گیا ہے December 22 میں 24.96 ہو گیا ہے تو بہت بڑا net worth میں اشال دیکھنے کو ملا ہے مطلب company کی balance sheet company asset quality بہت strong ہے تو اس لئے ڈرنے جا گھبرانے والی کوئی ضرور نہیں ہے valuation کا data ایک ضرور دیکھ لو یہاں پہ دیکھو اس کی current market cap 93 crore کے round ہے مطلب company شوٹی company ہے small cap company جویلری sector کی company ہے تو آئیے اس کا data check کر لیتے ہیں کہ PE multiples کس طرح کے چل رہی ہیں کیونکہ کوئی بھی stock کو valuation کے حساب سے ہی چلتا ہے تو یہاں پہ دیکھو اس کی current PE multiples 24 ہیں جبکہ sector کے PE 60 ہیں تو یہ ایک plus point ہے کہ company آج کل بہت decent valuation پہ مل رہی ہے کیونکہ بڑی گرابٹ ہونے کے بعد لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو آپ آج ہی جاؤ اور سارا مال اس stock میں خرید لو اور سارا لم سام investment کر کے بیٹھ جاؤ ایسا نہیں کر روی پرسنٹیز 3.69 کی ہے تو یہ بھی آپ کو نوٹ ساتھ کر کے چل نا ہوگا کہ valuation جرور سہی ہے لیکن فنڈام سیکٹر کی کمپنی ہے دیفرن ٹائپ کے پولیس ڈائیمنڈز اور رف جو ڈائیمنڈز ہیں ان کی مارکیٹنگ کرتی ہے ٹریڈنگ کرتی ہے منفیکچرنگ کرتی ہے دیس کمپنی سیلز ڈائیمنڈز ملٹیپل کٹیگریز انکلوڈنگ شیپ کاٹر سائز کلر تو ڈائیمنڈز جرور بڑھ گیا ہے لانگ ٹرم کی گروت آؤٹ لوک بھی پوزٹیو ہے لانگ ٹرم میں بھی کمپنی کا پروفٹ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے تو اس لئے ہم آپ کو یہی کہیں گے شورٹ ٹرم کی پوزیشن بنانے سے اس سٹاک سے بچیں ہاں جو ہم نے لیولز لیکن دسمبر ٹوانٹی ٹو میں یہ ریڈیوز ہو گیا ہے مطلب پرموٹر اپنا مال بیچ رہی ہے یہ بھی آپ کو دوٹ کرنے بات ہے کیونکہ پرموٹر بھی کیا کرتے ہیں جب کوئی سٹاک ہائر ویلویشن پر چلا جاتا ہے تو اپنا پروفٹ بھوک کرتے ہیں تو شورٹر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو کسی بھی سٹاک میں دویش کرنا ہے اس کا پہلے انیلس جرور کر لیں